موسیقی اللن خان زنداباد کے ناروں سے گروبار کو دربنگا شہر کا مرگیاس چک محلہ گونج اٹھا سیکروں کی سنکھیاں میں مہیلا پروش سبھی ان کے آواز پر اکھٹا ہو کر ان کے سمرتن میں نارے بازی اور بیان بازی کرنے لگے اب سوال ہے کی آخر ایسا کیوں ہوا تو جواب ہے محمد تاسیم دراصل کیندریہ گرہ منطرالے سے لے کر لہریا سرائی تھانا تک ہر جگہ محمد تاسیم نے اللن خان لٹن خان اور انہے لوگوں کے خلاف مافیا گری کی شکایت لکھت روپ میں درجے کرائی ہے اتنا ہی نہیں ابھی سے کچھ دن پہلے محمد تاسیم نے اللن خان اور ان کے گرگوں پر مارپیٹ کا مقدمہ بھی درجے کرائیا ہے ساتھی پرشاسن سے یہ گوہار لگائی ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور ان کی ہتیاں بھی کرائی جا سکتی ہے بس انہی آرومپوں کو لے کر آدھا درجن محلے کے عام لوگوں کا آکروش محمد تاسیم پر بھوٹ پرا ہے سبھی نے وریے پولیس ادھکچک کے نام سے ساموہی کا عبیدن محمد تاسیم کے خلاف دیا ہے جس پر سیکرو لوگوں کا ہستاکشر بھی ہے سبھی نے ایک سور میں محمد تاسیم پر ویشیہ ویرتی عوید وصولی اور ہتیا جیسے گمبیر آرومپ لگائے ہیں اور پرشاسن سے گوہار لگائی ہے کہ محمد تاسیم کے اوپر لگے آرومپوں کی جانچ کر جل سے جل ان پر کاروائی ہو تاکہ محلے میں امن شانتی کا واتا ورن اسطح پت کیا جا سکے محمد تاسیم پورا مدد ترہا ہے اللہ بابو لڑن بابو پورا ہے ایسا بات نہیں ہے آج کا اتھراب ہے اس کو ہٹا کے الگ کر دیتا ہے الگ کر کے سب کا کیس مقدمہ لے کے اُلڑتا ہے بھائی پیسا سے اس کا گھر چلتا ہے مجھے آدمی ٹھیک نہیں ہے سب سے گند آدمی ہیں کیا نام ہے ان کا تاسیم یہ جو تاسیم ہے ابھی کر کس پہ آروپ لگا رہا ہے کس پہ جو آروپ لگایا ہے تو آپ کے کس کے سمرتن میں آئی ہیں ہم لوگ لڑن بابو کے سمرتن میں آئی ہیں سونے ہیں تو آئے ہیں بلایا ہے نہیں ہم لوگ خود آئے ہیں ہم لوگ جہاں اچھا آدمی ہیں ہم لوگ کے جہاں جانا پڑے گا ہم لوگ جائیں آپ لوگوں کو کیا سننے میں آیا لڑن صاحب پر کیا آروپ لگایا ہے تاسیم نے تو کیا آپ لوگ کو لگتا ہے کہ لڈن صاحب نے ایسا کروایا ہے تو تاسیم کس طرح کا آدمی ہے چاہے وہ ہمارے جس طرح کے بھی پارسط صاحبوں یرنہ ہو لئے ان سے پہلے پہلے مسئلہ یہاں پر حل ہو جاتا ہم لوگ ہے آج جس کام سے ہم آئے ہیں وہ بتا دے آپ کو میرے محلے میں ایک تاسیم نواب صاحب تاسیم نواب نام کا آدمی جو کاریکٹر سے بہت ہی کاریکٹر سے بہت ہی خراب ہے ختم ہے کاریکٹر لیس کئی ہے اس کو چلیتر ہی آدمی ہے وہ ہر ایک آدمی سماج کا اس آدمی سے پریشان ہے لیکن کوئی بھی اپنا مسئلہ حل نہیں کر پاتا ہے کیونکہ لوگ ڈڑتے ہیں کانون کے پاس جانے سے یا تو وہ پیسے سے مجبور ہے اس لیے یا پھر اس کے پاس پیڑ بھی نہیں ہے یا پھر وہ ڈڑتے ہیں کہ ہم جائیں گے تو پھر مزدوری کو نہیں کرے گا میرے گھر میں کھلائے گا وہ اتنا ختم گھٹیا آدمی سمجھ ایک تیسے چلتا پھر تا وہ کینسر ہے سماج کے لیے گلے کا کٹا بن گیا آپ کو کس کے سمرتن میں آئے ہیں کون آپ لوگوں کا اتنی مدد کرتا ہے ہاں مدد کرنے والے ہمارے جو ہے لڈن بھائی جان ہے لڈن بھائی جان ہے اور تمام دیگر جو بھائی جان یہاں پر ہیں سارے لوگ ہیں یہاں پر موجود جو ہر مصیبت میں یہ ہم لوگوں کا مسئلہ حل کرتے ہیں ساتھ دیتے ہیں چھوٹے بارے ہر تپکہ کے لوگوں کا اور آج جو ہے سب سب ملکہ سماج کے ہر ایک ورگ جو ہے ہر ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دھرم کے لوگ ملکہ کوئی بھی کوئی بھی ان میں جو ہے جراسہ بھی کسی طرح کا کوئی ملکہ یہ وہ بھید بھاؤں نہیں ہے ہر ایک آدمی کی مدد کرنا ان کا کام ہے اور ہم یہاں پر ہمیں بلائے نہ بلائے جیسے معلوم پر جائے تو ہمیں دورکے کیونکہ میرا ہم لگ کا کام بھاؤں کرتے ہیں کرتے آئے ہیں کیا نام آپ کا کفیلہ مد خان نام ہے لیکن تاسیم نواب صاحب جو ہے اس پہ کاروائی سکت سے سکت کرنا ضروری ہے کہ وہ سماج کا کینسر ہے اس کا علاج ہونا چاہیے میرے ساتھ بھی گھٹنا گھٹایا ہے جو پروس میں میرا بھی جمین پڑتا ہے ان کا بھی جمین پڑتا ہے سمجھے وہ جمین کو کاغچ ہے کچھ آر کچھ آر کا کتا ہے میرا ہی جمین یہ ہمیشہ آدمی کو بلگرانے کے کام کرتا ہے سمجھے کون لوگ کاسیم ہے کاسیم ہے ڈلڈا پھیٹ ڈلڈا پھیٹ ڈلڈا پھیٹ آپ لوگ ٹائٹل دے دیئے ہیں ہاں سماج میں تھکنے کام کیا تب اس کو کہا گیا کہ ڈلڈا پھیٹ وہ ہے سارا سماج بچہ بچہ جانتا ہے کہ وہ ڈلڈا پھیٹ کہا ہے ڈلڈا پھیٹ لکھا نام پھیٹ پھٹ کرتا ہے اس لئے ہم ہندو مسلمان سب ایک جگہ ہیں اچھا وہ کام کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ ان کا کام دنگا ہے کوئی کام نہیں چوٹ تھکیت کیا کام کرتا ہے تھکیتی کے کام کرتا ہے بلگرانے کے کام کرتا ہے مجدور مجدور گڑی گڑی آدمی کو تھکنے کے کام کرتا ہے اس سے پہلے آپ لوگ کہاں اس سے پہلے آپ لوگ کہاں اس سے پہلے ہم لوگ ساتھ پرسان کیا دیرے دیرے آدمی کو پرسان کرتے گئے ہاں پار کر گیا دیرے دیرے بڑھتے گیا اس کا بدمستی کیا نام ہے آپ کا ہیراکستانی اچھا یہ بتائیے ہیرا جی آپ لوگ کا اس کے آگے اب کیا قدم ہو اس کے آگے پرساسن کا قدم اٹھاوے پرساسن اس سماج کا دیکھیں ہمرا اچھا ایک بات بتائیے پرساسن بھی اگر ہاتھ کھڑا کر لے اس کے بعد آپ لوگ کہیں تو ہم لوگ سماج ہے نا سماج ہے سماج اکتہ بنائیں گے جو گاؤں میں اگر گندہ آدمی پیدا ہوتا ہے سماج ایک جھٹھویں گے اس گندہ آدمی کو ہٹائیں گے وہاں سے جڑ سے وہ کھار کر پھیکیں گے